اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں مائٹی گریلڈ چکن سینڈوچ اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی اس بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں استعمال ہوگی مسترڈ ساوس کوکنگ آئل چلی ساوس سویا ساوس امیرکن ساوس کلاسک ایچ پی ساوس دڑا مرز ادرک اور لسن کا پیسٹ تھوڑا سا سرکا اس کے علاوہ استعمال ہوگا سالٹ یا نمک سب سے پہلے ناظرین آپ جو ہے وہ چکن کو اس طرح ہیمر کر کے اچھی طرح سے ہیمر کریں لیکن یاد رکھیں کہ اس کو اتنا زیادہ نہ کوٹیں کہ وہ بلکل جو ہے وہ ایک کاغذ کی طرح پرت کی شکل اختیار کر لے ہلکا ہلکا سا اس میں اب ایک پین میں اس کو ڈالیں سب سے پہلے لسن کا اور ادرک کا جو پیسٹ ہے وہ لگائیں اس کے بعد اس میں تھوڑا سا سرکا ڈال لیں سرکا ڈالنے کے بعد مسترڈ سوس ڈالیں اس میں جتنی مقدار آپ کو دیکھ رہی ہے یہ دو اس میں جو فلیں ہیں اس کے لئے کافی ہوگی اس کے علاوہ یہ ابھی ہم نے اس میں امریکن سوس اور ایچ پی سوس ڈالی یہ چلی سوس تھوڑا سا ڈالا سویا سوس سویا سوس ڈالنے کے بعد اب اس میں یہ تھوڑی سی دڑا مر دڑا مر ڈالنے کے بعد تھوڑا سا اس میں آپ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آئل ہم نے کوکنگ آئل ڈالا تقریباً تین چمچ ان تمام طرح اشیاں کو ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں ناظرین صحیح طور پر میرینیٹ کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو مکس کرنے کے بعد پندرہ منٹ تک رکھیں تاکہ تمام طرح مسالہ اس میں جذب ہو جائے اور جب آپ اس کی بائٹ لیں تو آپ کو صحیح محسوس ہو کہ مسالہ جات اس میں رچ بس گئے ہیں یہ تقریباً سات منٹ جو ہے وہ لیں گے پکنے میں اگر صحیح طور پر ہارٹ پلیٹ گرم ہے تو یہ سات منٹ میں پک کر تیار ہو جاتے ہیں اس دوران آپ ان کو صحیح ٹائم پر جو ہے وہ الٹائیں ان کو جب یہ براؤن ہو جائیں تو پھر آپ ان کو اتار سکتے ہیں اب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آل موسٹ فاک کر تیار ہو چکے ہیں یہ تقریباً آپ بلکل تیار ہو چکے ہیں آئل وغیرہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے بلکل آپ جیسے کہ آئل دیکھ سکتے ہیں ہارٹ پلیٹ پر ان کو ہم اب کولیکٹ کر لیتے ہیں سلائسیز کو آپ آل ریڈی گرم کر چکے ہیں یہ براؤن ہو چکے ہیں ٹوسٹر میں مایونیز لگائیے ان پر اب ہم اس میں فرسٹ آف آل فلے رکھیں گے جو کہ ہم بھی گرل کیا ہم نے یہ گرل فلے جو دوسرا سلائس ہے اب اس کے اوپر رکھتے ہیں ناظرین میک شور کریں کہ کوئی بھی کھانا بناتے وقت آپ ایک تو اپنے ہاتھ اچھی طرح واش کریں اس کے علاوہ آپ یہ بیسٹ ہے کہ اگر آپ گلوز بھی یوز کرتے ہیں چلی گارلک ساس دوسرا فلے رکھا اب جو اس کے لاسٹ سٹیج ہے اس میں آپ ٹوٹل اس میں ویجیٹیبلز یوز کریں گے آپ اپنی مرضی کی ویجیٹیبلز بھی رکھ سکتے ہیں اس میں آئس برگ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاہ بند گو بی کے پتے آپ یوز کر سکتے ہیں سلاعت کے پتے یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم یوز کر رہے ہیں ٹیمارٹر کھیرہ اور آنین آنین آپ لازمی اس میں یوز کریں اس سے بہت اچھی لک بنتی ہے سینڈوچ کی اور جب آپ بائٹ بھی لیتے ہیں تو اس کا اپنا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے آنین کے گولڈ رنگز آپ نے یوز کرنے ہیں اس کو کسی اور طریقے سے نہیں کاٹنا بلکہ ایس ایٹیز جیسے وہ دکھائی دے رہے ابھی ہم اس کو کاٹ کے رکھیں گے اس میں ایسے بلکل آپ نے اس کے گولڈ رنگز اس میں رکھنے ہیں تین سے چار رنگز آنین کے رکھیں اور اس پر پھر آخری سلائس بھی بریڈ کا ہم نے رکھ دیا تو ناظرین آپ کا یہ مائٹی گریلڈ چکن سینڈوچ تیار ہے مزے سے کھائیے فرنچ فرائز کے ساتھ سرب کیجئے خود کھائیے دوستوں کو کھلائیے ہماری ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمٹ کیجئے اور اب نیکسٹ آپ کیا جاننا چاہیں گے کہ کون سی ڈش آپ کو بنا کے جو ہے وہ دکھائی جائے آپ پلیس ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے لیجئے مزے دار مائٹی گریلڈ چکن سینڈوچ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے